تھوڑا ساتھ نماز میں ہم بچوں کو مسجد نہیں لے جاتے اپنے ساتھ لے جائے آ کرو کوئی مولوی کہے نا کہ بچہ مسجد میں آ کر شور کرتے ہیں دلیلیں مجھ سے لے لیں دلائل کے لئے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیٹھوں فیس سبیل اللہ 24 آورز کوئی دلیل لو میں دوں گا کہ بچہ مسجد میں جائے شور کرے پھر بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے میں ایک جملہ کہوں جس دن آپ نماز کا سلام پھیریں اور آپ کی پچھلی صف میں بچوں کی آوازیں نہ ہوں کہ یاد رکھنا اپنی اگلی نسلوں کے دین کے اوپر ابھی صفاتیں اپڑھ لیں آج میں بچے کو گھر بٹھاؤں تو شور کرتے کس نے کہا کس کی نمازیں خراب ہوتی ہیں حضرت حسن اور حسین آیا کرتے تھے صحابہ کی نمازوں میں آ کر بولا کرتے تھے کسی دن اللہ کے رسول لینے ہوگا سیدہ امامہ رضی اللہ حضور کی نواسی ہیں حضور کی بڑی بیٹی کی پہلی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ کی بھانجی ہیں حضرت زینب کی بیٹی ہیں یہ آیا کرتی تھی نماز میں اللہ کے رسول کے گندے پہ چڑ گاتی کسی نے نہیں روکا حدیث پاک میں حضرت حسن اور حسین گرتے پڑھتے آئے حضور ممبر سے اٹھے خطبہ چھوڑا دونوں کو اٹھایا گودھے بٹھایا پھر خطبہ شروع کر دیا حضور کی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے نہ پکڑ لو یہ کام چھوڑ دیں ہاں کوئی سو فیصد شرارتی ہو چھوٹا بچہ ہو اسے چھوٹے بشاہ بغیرہ کا پاکی بلیتی کو تھوڑا سا خیال نہ ہو اس کو نہ لائیں لیکن کچھ بچہ سمجھتے ہیں چار پانچ سال اس کی عیج ہے وہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹیڈ ہے ان چیزوں میں اس کو ساتھ لائیں مسجد میں مٹھیں وہ کریں نہ آج جمعہ کے نماز میں ہمارے چار پانچ بچے میرا بیٹا مسجد شور کر رہے تھے نماز کے ہوتے مجھے ایک دوست نے کہا تو میں نے کہا یا اگر ان کو میں مسجد نہ لاؤں سنما کے نماز جاؤں پیتا کے نماز جاؤں چار بچے اور بھی بیٹھے تو میں نے کہاں لاؤں مجھے بتائیں تو نے کہاں جی مجھے آپ کا درد دل سمجھ آگے آپ کہنا کیا جاتے ہیں تو ہم اولاد کی تربیت میں دریاء دکھاؤں ان پاس سارے تیاریں تو دین کی بات تو بندہ سمجھائے بیٹھ کے تو دین کی بات بتائیں رات کو سوتے ہوئے بچوں کو اشارے ڈیرے گنجڑو بے گنجڑو بے ارتب یہی کیسے سناتے رہتے ہیں کوئی باں باپ سنائے نا ابو جہل کون تھا رسول اللہ سے ان کا مقابلہ کیسے تھا معاذ اور معوض نے کیسی چھوٹی عمر میں اس کی گردن کلم کی ہے بتائیں نا فیرون کیسے ڈوبا ہے قارون کیسے تباہ ہوا حضرت ابراہیم کو اللہ نے نعر نمرود سے کیسے بچایا بتائیں نا بچوں کو میں چھوٹی عمر بالکل چھوٹی عمر تھی یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں فیرون کا قصہ قارون کا قصہ حامان کا قصہ شداد کا قصہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کا قصہ ابو جہل کا قصہ یہ سوارے واقعات قرآنی مجھے حذبر تھے میری ماں میری بہنیں ابو یہ ہمیں سنایا کرتے تھے بچپن سے میں نے جب تفسیر قرآن کا امتحان دیا اور الحمدللہ ٹاپ میں دیا مجھے ایک دن بھی ان قصوں پر تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی ان واقعات کو بس ایک دفعہ روائز کر لیا تو بس وہ بچپن میں وہ کہتے ہیں نا بچہ جو ہے نا وہ بلیک پیپر ہے صاف کا آغاز ہے آپ جو لکھنا چاہے ہیں اس پر ہم اپنی اولاد کی تربیت خود کریں ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگیرا ہم وہ نہیں ہیں جنہیں زمانہ بنا گئے ہم وہ نہیں ہیں میں شادی حال سے گزر رہا تھا بہت زیادہ گانوں کے آواز سن لئی تھی بہت زیادہ گانوں کے آواز ہم نے گاڑی کے شیشہ نیچے کیا ہوا تھا تو میرا بیٹا وہ اسے پونے لگا ابو یہاں کیا چیز ہے اب جواب میں کہہ سکتا ہوں شادی ہے خوشی ہے بیٹا گا رہے ہیں تو اس کو مانے کل میں نے اسے تعلیم دی بھی تو ہی تھا کہ نچ میں نے کہا بیٹا یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں وہ دل اور یہ دل کسی جگہ سے گانی کے آواز میں کہتے ہیں یہ وہ گندے لوگ ہیں نا وہ یہ وہے لوگ ہیں نا بڑا ہوگا تو سمجھ آجائے گا گندے لوگ کیا ہے آپ کہیں میں نے غلط کہا ہے آپ کہیں میں نے ٹھیک کہا ہے آپ کی سوچ ہے لیکن میں اپنی معاملات کو خود جانتا ہوں کس طرح پر اس کی تربیت کرتی ہے کس طرح پر ہم نے بچوں سے باتیں کرنی ہے بیٹی ہے ریموٹ ٹی وی کا ہاتھ میں چینل تبدیل ہو رہے ہیں اور بچے کو فیڈنگ ہو رہی ہے بچہ دودھ پی رہا ہے یہ ہم نے تربیت دینی ہے اور واقعات ہم حضرت حسن حسین کے سناتے ہیں حضرت فاطمہ تو دودھ پلاتے وقت ان شہزادوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے حضرت حسین نے میدان کربلا تک جو قرآن پڑھا ہے وہ ماں کی تربیت کا اثر تھا حضرت فاطمہ نے گودھ میں قرآن انہیں یاد کر آئے بچے یاد کرتے کیسے نہیں تھوڑی چی میند تو ہو کمازگم وضو کر کے تو بچے کو دودھ پلائیں پھر دیکھیں وہ بچہ کیسے دل دکھاتے ہیں یا آپ کا دل جو کہنا کیا کہتے ہیں خوش کرتے ہیں ہم خود معاملات میں غلط چلاتے ہیں پھر یہ ہم چیخ کے بولتے ہیں نا بچہ سیم جاتا ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر وہ خاموش ہو گیا ہے لیکن کل وہ آپ پر چیخ کے بولے گا آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں اور اس کو گیلیاں دے رہے ہیں یاد رکھیں پھر آپ کی نصیحت آپ کے بچے پہ اثر نہیں کرے گی ماد قدمہ تلے جنت دے یہ نہیں کرے گی اس کے لئے نصیحت کیوں میں نے اسے سکھایا ہے کیسے بولنا ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے ماد نالے میرے دن نہیں اس کی وجہ شروع سے ہم نے ماں کو مظلوم گھر میں بنا دی ہے تو وہ یہی ہوگا نا زیادہ بچہ نوانے رہنا ہے پھر یہاں کیا بنے ایسے بندہ کچھ معاملات دیکھیں آپ موشب بڑے لوگ ہیں تجربہ کہا رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے تعلیم یافتہ ہے سنجیدہ تب گئے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے تھوڑا سا ہمیں کچھ فکر کرنا فکر مند ہونا چاہیے جب ہم اس پر فکر مند ہوں گے اللہ راستے بنائے گا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہمیں اس کا راستہ بنا دیتا تو اس ترطیب پر بدنا چلے اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے اللہ آپ کو رمی صلات مستقیم انتہا فرمائے قد کفانی علم ربی من سؤالی واختیاری فدعا